وہ والا موضوع کے جس کے جانب توجہ دلانے سے پہلے ہم نے امام زمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور توجہ دلانے کہ حشام ابن عبد الملک ابن مروان لعنت اللہ علیہ یہ بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے تھا اب آپ یہاں پر دیکھیں جو پرابلم ہوا وہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو بھی کہا شجرہ ملونہ اور یہ شیعہ سننی دونوں تفاثیر میں ہیں کہ شجرہ ملونہ سے تفسیر جو ہے کون ہے بنو امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے خلیفہ کے چچا حکم بن آس اور اس کی نسل پر لانت بھیجی اور حکم بن آس کو نکال دیا تھا مدینہ سے نہ پہلے حاکم کی خلیفہ کی جررت ہوئی نہ دوسرے کی ہوئی تیسرے نے بلالیا کیونکہ چچا تھا اور کیا کیا بلانے کے بعد جناب سیدہ سے جو حق لے لیا گیا تھا فدق وہ دے دیا مروان کو ہم سے ڈسکس کیا جاتا ہے نا کہ حضرت فاطمہ کا حق نہیں ہے نہیں ہے نا نہیں ہے لے لیا نا پہلے نے نہیں دیا نا دوسرے نے تو پہ تیسرے نے مروان کو کیوں دیا یا ادھر پرابلم ہے یا ادھر پرابلم ہے سالو نہیں ہو پائے گا ہے مسئلہ یا ادھر دو چھوڑنے ہوں گے یا ادھر ایک چھوڑنا ہوگا اور پوری جو مارکٹیں تھیں مدینہ کی اور جو منڈی تھی وہ سارے دے دیئے تھے مروان کے بھائی کو اور اینان یہی ساری چیزیں سبب بنی تھیں ان کے قتل کی اب آپ تصور کریں کہ جن دو خاندانوں کو ایک کو قرآن میں ملون کہا گیا ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملون کہا اور یہ بن گا اسلام کے حاکم اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان کے بارے میں بات کرو تو اپنے بعض لوگ کہنے لگیں کہ آپ اختلافی بات کریں جبکہ اس وقت عرب دنیا میں اور پاکستان انڈیا میں بھی اچھی بڑی تعداد بنو امیہ بنو عباس کو کھل کے بولنے لگی ہے صرف اس وقت جو سلفی ہیں کچھ وہابیوں میں سے اکثریت سلفی جو ہے آپ کو تاجب ہوگا دفاع کرنے لگیں حتی کس کا حجاج بن یوسف کا کہ جس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا اور مروان کو بھی کوئی صحابی نہیں مانتا سب مروان کو برا کہتے ہیں لیکن ایک طبقہ ہے خصوصاً اہل حدیث کا یہ مروان کا بھی دفاع کرتے ہیں اور کس کا حتی حجاج بن یوسف کا دفاع کرتے ہیں تو اسی بنو عمیہ کے خاندان میں سے اب یاد رکھیں کہ خاندان ایک ہے بنو عمیہ بنو عمیہ میں سے پہلا معاویہ دوسرا یزید تیسرا کون یزید کا بیٹا معاویہ سغیر کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ اہل بیت کے طرف دار تھے حکومت کو چھوڑ دیا تھا بعد میں آیا چوتھا حاکم کون مروان تو ہیں تو سب یہ بنو عمیہ کے لیکن بنو عمیہ میں دو خاندان ہیں ایک ابو سفیان کا خاندان تو اس کے تین افراد آئے پھر اس کے بعد یہ مروان کا خاندان تو یہ جو تھا حشام ابن عبد الملک ابن مروان اس نے ایک دفعہ امام محمد باخر امام جعفر صادق علیہ السلام کو زبردستی مدینہ سے دمش بلایا بلانے کے بعد جو ہے وہ سالیخ نامی جو ہے غریبوں کی فقیروں کی سرائیہ تھی وہاں پر ٹھہرائیا تین دن نہیں بلایا اور جب بلایا تو کسی قسم کا احترام نہیں کیا امام ایک جگہ بیٹھ گئے سلام کر کے اس پر بھی وہ ناراض ہوا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ امام اس کو خاص سلام کریں اور بیٹھنے کی اجازت لیں پھر اس کے بعد اس نے بھی امام کی سردنش کی کہ تم میں سے ہر آدمی جو ہے کچھ دن کے بعد مسلمانوں میں اختلاف ڈالتا ہے اب آپ دیکھیں یہ جو پرابلم ہے بڑا پرانا ہے یہ یعنی یہ فاسق اور فاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اور ان کے خلفہ کو کہہ رہے ہیں تم اختلاف ڈالتے ہو یعنی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملون کہا قرآن نے شجرہ ملونہ کہا وہ کیا ایشو اٹھا رہے ہیں کہ تم لوگ اختلاف ڈالتے ہو یہ جو بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر سعودی مفتی نے کہا کہ حسین بن علی نے امت میں فتنہ ڈال دیا تھا کیونکہ یزید کی بیعت جو تھی بیعت شرعی تھی یہ نظری یہ کہاں سے آئے یہ بن حمیہ سے آئے یہ ان ناسبیوں کے ہیں پھر امام کی شخصیت کو خراب کرنے کے لئے اس نے کہا ایک تختہ لگا ہوا تھا جس پہ لوگ نشانہ مار رہے تھے تیر چلا رہے تھے کہ آپ بھی آئیے تو امام محمد باخر علیہ السلام نے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام جوان تھے فرمایا کہ مجھے تو معذور رکھوں میں گوڑا ہو گئے اب اس نے کہا کہ اچھا یہ اتنا دعویٰ کرتے ہیں آج ان کی شخصیت کو خراب کیا جائے کہا کہ نہیں نہیں چلانا تو پڑے گا اسی دوران اس حشام ملون نے اپنے بن عمیہ کے ایک فرد کو اشارہ کیا کہ ہاتھ میں دے تو جائے تو اس نے کمان اور تیر امام کے ہاتھ میں دے دی اب اس کے ذہن میں کیا ہے کہ سارے دعویٰ ختم ہو جائیں گے تو امام نے تیر لیا نشانے میں مارا اس کے بعد کہا ایک اور دو تو وہ ایسا مارا کہ اس پہلے بارے تیر کو چیرتا ہوا گیا اس کے بعد کہ ایک اور دو ایک اور دو ایک اور دو نو تیر مارے جو ایک ایک تیر کو چیرتے ہوئے جا کر تیر میں لگے سلوات پڑے برمحمد والمہ اب بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستانے نہ اس محفل میں اس خبیص کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے اور حق کو واضح کرنے کے لیے امام پر یہ لازم تھا امام پر یہ لازم تھا اور امام نے وہ کر کے دکھایا